اسلام علیکم ماری ایٹو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوکے سب ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگی دعاوں سے جناب میں بھی الحمدلہ بلکل ٹھیک فٹ فٹ مزے رہوں تو جناب یہاں پہ آج بن رہی ہے شکر گندی سویٹ پٹیٹو تو جناب اس کو جو ہے بینہ بوائل کی کس طریقے سے کک کیا جاتا ہے آج سمپل وی میں طریقہ آپ لوگو بتائیں گے اس کا اور بہت آسان ہے اس کو بنانا بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جن بچوں کا ویٹ نہیں بڑھتا ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ بہت مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہاتھوں سے مسل کر بلکل جو ہے اس کی مٹی اتار لینی ہے پانی سے واش کر کے تو فرسٹ آف آل میں اس کو واش کروں گی صاف سترا بلکل اچھی طریقے سے اس کو واش کرنا ہے تو یہاں سویٹ پٹیکٹو ہمارے سارے واش ہو گئے ہیں اس کے انسکے ہمیں ابھی نہیں اتارنی ہے ابھی ہم اس کو اسکن کے ساتھ ہی کو کریں گے اور کس طریقے سن کریں گے تو چلی آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس کا طریقہ کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں بھی لے لینا ہے توہ اور توے کو آپ نے بالکل دم والی آنچ ہوتی ہے دم والی جو فلیم ہوتی ہے اس پر اس کو رکھ لینا ہے جس طریقے سے كاملوں دم دیتے ہیں اس طریقے سے آنچ ہم نے رکھتی ہیں یعنی کہ فلیم اتنی ہی رکھتی ہیں اور طوے کے اوپر اس طریقے سے ساری اپنی جو ہے سویٹ پٹیٹو رکھ دینی ہے شکرکندی رکھ دینی ہے اور اس کے ان کے ساتھ ہی یہ کک ہوگی یہ بڑا والا جو پیسے اس کو میں کرتا ہے کہ زیادہ چھوٹے پیسے میں کرلوں گا تاکہ اندر تک یہ اچھے سے جو ہے پک جائے اس کے اوپر ہم نے ایسے چیز رکھنی ہیں جو اچھے سے اس کو کور کر جائے یہاں پر میر فرائر پین ہی کام آ رہا تھا کیونکہ یہ بلکل اچھے سے اس کو پر کور ہو رہا تھا اور بلکل بھی جو ہے اس ٹیم اس کے ریلیز نہیں چاہیے باہر نہیں نکلنی چاہیے اس ٹیم تو یہ رکھنے سے پہلے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا پانی کا جو ہے چیٹا وہ لگا دیجئے گا تھوڑا سا پانی اس کو پر ڈال دیجئے گا سویٹ پٹیٹو پر یہاں پہ اس کو پکتے ہوئے تقریباً ٹوئنٹی منٹس ہو گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکر لو کتنے اچھے سے اس کو پر کلر آ گیا سک چکی ہے اور اس ٹیم میں ہی بن کر ریڈی ہوئی ہے بہت جلدی کوک ہو جاتی ہے یہ تو اس کو آئیے چیک کرتے ہیں ہم کسی چیز کی مدد سے کہ اندر تک کوک ہوئی کے نہیں تو یہ نائف میں لے رہی ہوں نائف سے جو ہے اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اندر سے یہ سخت تو نہیں ہے بلکل اچھی طریقے سے یہ کوک ہو چکی ہے اندر تک یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی چیک کی ہے اور دوبارہ دوسری بھی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں جو میں نے کاٹی نہیں تھی وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے یہ اندر تک سوفٹ ہو گئی ہے تو بس بہت سمپل اور ایزی طریقہ ہے اس کو بنانے کا اسی طریقے سے میں جو ہے اس کو بناتی ہوں اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس کو بوائل کر کے بھی بناتے ہیں اور بلکل یہ بول کر کے بھی بنتی ہے تو یہ طریقہ بہت ایزی ہے بہت جلدی بن کر ریڈی ہو جاتا ہے ٹوئنٹی منٹس میں بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کو اب آپ جو ہے سرف کر سکتے ہیں اس کا سکن اتارنے کے بعد اب اس کو جو ہے سلائس میں کٹ لیجیے یا کیوب کٹنگ میں کٹ کے اس کے اوپر چارٹ مسالہ یا جو ہے بلیک سالٹ یعنی کہ کالا نمک جو ہوتا ہے وہ سپرنگل کر سکتے ہیں اور پلین بھی اس کو جو کھا سکتے ہیں ایسی میں تو اس کو ایسی پلین ہی کھانا پسند کرتی اس لیے میں کوئی چیز اس کے اوپر ایڈا بھی نہیں کری آہ ویسے اس کے اوپر جو ہے چاٹ مسالہ اور لیمن آپ ایڈ کر لیجیو بہت زبردست ٹیسٹ ہوگا اس کا میں پلین اس لیے اس کو رکھ رہی ہوں کیونکہ بچے بھی کھائیں گے تو اس لیے میں اس میں مسالہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ایڈ کریں دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی اس کے اس کے انتاریل یعنی کہ یہ اچھے سے جو ہے کوک ہو چکی ہے تو بس یہی اس کا طریقہ پناہنے کا سمپل سا ایک باول کر کے طریقہ ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ اور ایزی طریقہ ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اچھے سے کروڑنس کرتے رہی کرتے رہا کریں اپنی موجودی کا مجھے احساس دلاتے رہا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت ایک زبر جسی اور نئی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ